جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کل ایران میں کرونا وائرس سے جو علاقتوں کی خبر میڈیا پہ چلنا شروع ہوئی تو فوراں حکومت بلوشتان نے اس کا نوٹس لیا اور وزیراعلا بلوشتان جام کمال صاحب نے فوری طور پہ ایران بارڈرنگ جو ڈیویجنز ہیں رکشان ڈیویجن ہیں مکران ڈیویجن ہیں وہاں پہ جتنے ہماری الفیسلیٹیز ہیں وہاں پہ ایمرجنسی ایمپوز کی گئی اور فوری طور پہ کل ہم نے ساتھ ایفی ایل ٹی پی جو فیلڈ اپیڈیویجی لیبارٹری ٹرینڈ پروگرام کے تہج جو ہمارے ایکسپرٹ ڈاکٹرز ہیں وہ وہاں پر کل ساتھ پہنچے اور باقی ہم نے آج بجوا ہے مجموعی طور پہ جو ایران بارڈرنگ جو پانچ انٹری ایکزس پوائنٹس ہیں وہاں پر پینتالیس ایفی ایل ٹی پی ڈاکٹرز ہم نے بجوائی ہے اور کل ہی وزیر ایال بلوستان جام کمال صاحب نے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ بھی کیا اور فیڈرل منسٹری آف ایلت ان سے بھی رابطہ کیا اور جو پوری صورتحال ہے ان اس حوالے سے وزیر ایال صاحب نے فیڈرل گورنمنٹ کو آگاہ کیا تو اس وقت جو صورتحال ہے جو بارڈرز پہ جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں یا آئیں گے ان کے لیے جو ہے سکریننگ کی فیسلیٹیز وہاں پر آویلیبل ہیں اور ہمارے کوئی سیونٹی ٹو ترمل گمز ہم نے وہاں پر بجوا دیئے ہیں اور فوری طور پر کل شام ہی کو دس ہزار ماسکز ہم نے ایران بارڈر بجوا دیئے ہیں ہنڈر ٹینٹ ٹینٹیج ہم نے بجوا دیئے ہیں جو آئیسولیشن وارڈ کے لیے وہ اسٹیبلش ہوں گے اور وہاں پر بارڈر ہی پہ پاکستان آوس جہاں پر اکوموڈیشن ہوتی ہے ہمارے وزیٹرز کی پلگرمز کی اس فیسلیٹی میں اور اس کے علاوہ ڈی ایچ کیو جو ہمارے فیسلیٹی ہے بی ایچ ایوز ہے اس کو کارنٹین میں ہم نے کنورٹ کیا ہے تو بلوشتان گورنمنٹ کل سے ہائی الٹ پہ ہے فیڈل گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں برپور آسسٹ کر رہی ہے سپورٹ کر رہی ہے اس تمام آپریشن میں اور جتنے بھی وہاں پر ہمارے آہ وزیٹرز یا ظاہری ان اس وقت پانچ ازار ان کی تعداد ہے جو آلریڈی ایران میں ہیں جنہیں آہ فرس مارچ کے بعد ان کا آمد واپس شروع ہوگا اس سلسلے میں آہ حکومت بلوشتان نے ابھی چیف سیکٹریز صاحب کی زیر ستارت آہ جو میٹنگ ہوئے ہو اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ حکومت آہ پاکستان حکومت ایران سے رابطہ کرے گی اور ہم ان سے گزارش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے پلگرمز وہاں پر اس وقت موجود ہیں یا وزیٹرز جو پاکستان سے گئے ہیں انہیں ایران ہی میں فیلوقت رکھا جائے اور آہ اور آہ کارنٹنگ کی ان کو فیسلٹی دی جائے اور کارنٹنگ کے بعد جو سرٹیفائیڈ جو سرٹیفکٹ جو کلیر ہوں گے ان کو سرٹیفکٹ دیا جائے اس کے بعد آہ وہ لوگ جب پاکستان آہ باورڈر کراس کریں گے تو پھر ہم اپنے طور پہ بھی ان کو کارنٹن کریں گے فار فورٹین ڈیز اور اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ کسی شخص میں آہ کوئی سسپیکٹ آہ ہوتی ہے کسی میں شک پایا جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ یہ وائرس کیری کر رہے تو اسے پھر باورڈر ہی پہ جو آہ ہنڈرڈ میکشفٹ ارنجمنٹ کے تحت جو ٹینٹے جم نے اسٹیبلش کیے ہیں ان آسیلیشن وارڈز میں ان کو رکھا جائے گا آہ فیل وقت کوشش یہ ہے کہ وہ جو ظاہرین وہاں پہ ہیں یا ان کی فیملیز جو یہاں پہ ہیں وہ حکومت بلوشتان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ اپنے فیملیز کے ساتھ اپنے عوام کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اس بات پہ زیادہ اسرار نہیں کریں کہ بہر صورت ان کا انٹر ہونا ہے ہم حکومت ایران سے بھی ہماری ہم رابطہ کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہر طرح سے جو ہمارے لوگ وہاں پہ ان کو فیسلیٹیٹ کریں آہ اور اس کے بعد آہ فردر گورنمنٹ دیکھتی ہے کہ اس پہ ہم کیا ڈیسیشن لیں گے اس کے علاوہ آج بلوشتان حکومت نے واضح طور پہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان سے کوئی ایک شخص بھی جو ہے وہ ایران اب انٹر نہیں ہوگا چاہے وہ وزیٹر ہیں یا وہ زائرین ہیں پلگرمز ہیں آہ اس کو ہم کسی صورت علاو نہیں کر رہے ہیں بلوشتان گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے جو بلوشتان پاک ایران بارڈر ہے یہاں سے ہم کسی ایک فرد کو بھی علاو نہیں کر رہے اور حکومت بلوشتان نے دیگر جو تین صوبے ہیں اور فیڈل جو گورنمنٹ ہے سلامت کیپٹل ٹیرٹری ان کو مراسلہ ہم نے جاری کر دیا ہے اور ان سے بھی گزارش ہے آہ باقی تین جو ہمارے صوبائی گورنمنٹس ہیں اے جے کے ہے کہ وہ اس وقت کوئی بھی خواہش مند ایران وزیٹ کرنے کا اگر کوئی بھی خواہش مند ہے اسے فل فال روک لے آہ اور یہاں سے ہم اس کو علاو نہیں کریں گے اور اس کے علاوہ جو ایٹی نائن ایسے آہ ہمارے وزیٹر جو جانا چاہ رہے تھے ایران وہ پاکستان آہ اوس میں موجود ہیں ہم ان کو واپس کر رہے ہیں اور عوام سے ہم گزارش بھی کرتے ہیں اپیل بھی کرتے ہیں کہ جب تک صورتحال واضح نہیں ہو جاتی کوئی واضح آہ ایرانی گورنمنٹ کی طرف سے اب مکمل اس وائرس پہ کنٹرول کا کوئی آہ خبر نہیں آتا اس وقت تک برائے کرم کوئی جو ہے پاکستان سے ایران میں انٹر ہونے کی نہ کوشش کرے نہ وہاں جانے کی خواہش کرے آہ اپنے آہ آپ کے اپنے ہی تحفظ کے لیے آپ کے فیملیز کے تحفظ کے لیے آہ آہ اور واپس جب آپ آئیں گے آپ کی وجہ سے آپ کے جو ہم وطن ہیں ان کو جو مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے آہ اس وائرس وائرس کو کیری کرنے کی صورت میں تو اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم گزارش بھی کر رہے ہیں آہ پبلک ہمیں امید ہے کہ وہ تعاون بھی کرے گی آہ لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اپنے طور پر یہ ڈیسیشن لے لیا ہے کہ بلوچستان سے پاکستان سے آہ اب کوئی جو ہے وہ ایران میں انٹر نہیں ہوگا اس کے علاوہ آہ بلوچستان گورنمنٹ آہ کوئی بھی شخص آہ بارڈرنگ ایریا میں خدا نہ خواستہ اگر کوئی آہ سسپیکٹ آہ کوئی کیس سامنے آ جاتا ہے اس کے لیے ہم مکمل طور پر برپور ہماری تیاری ہے تمام فیسلیٹیز آویلیبل ہیں موڈرن ایکوپنٹس ہمارے ساتھ ہیں ترمل گنز ہیں وہاں پہ ہمارا اسٹاف ہے اور خدا نہ خواستہ اگر آہ کوئی خدشہ ظاہر ہو جاتا ہے اور فردر ہمیں جو سٹیٹ مشینری اس کو موبلائز کرنا پڑتا ہے تو پھر ہمارے ساتھ بلوچستان ال ڈپارپنٹ کے ساتھ سترہ سو ویکسینیٹر ٹرینڈ وہ ہمارے سٹینٹ پہ موجود ہے سات ہزار ہمارے ساتھ ال ایچ ڈبلیوز ہیں اور فردر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک ڈسٹرک میں سرویلنس آفیسر مقرر کیے جائیں تاکہ اگر کہیں کوئی ایسا کیس سامنے آ جاتا ہے الحمدللہ اب تک ایک کیس بھی سامنے نہیں آیا اور جو کچھ لوگ آئے ہیں جو ان کی سیمپلنگ ہوئی ہے وہ بھی نیگیٹیو میں ہے تو شکر الحمدلہ پاکستان میں بلوچستان میں اس وقت ایسا کوئی سامنے نہیں آیا اگر عوام تعاون کرتی ہے تو انشاءاللہ یہ جو اپیڈیمک ہے یہ جو وبا ہے یہ جو بلا ہے اسے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے دیکھیں ہمارے جو بارڈر سیکیورٹی فورسز ہیں کوئی بھی شخص اس وقت چونکہ میں نے کہا کہ ہم کسی ایک فرد کو چاہے جو ہمارے ڈیزگنیٹڈ پانچ بارڈر انٹری ایگزک پوائنٹس ہیں چاہے وہ ہیں یا اس کے علاوہ ہے چونکہ پورس بارڈر ہے لوگوں کا آمد و رفت کہیں یہ ہو جاتا ہے ماضی میں ہوتا رہا ہے لیکن اب جو ہے اس پہ نو کمپرومیس زیرو ٹولرنس ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے بارڈر جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ الٹ پہ ہیں کسی ایک شخص کو انشاءاللہ کسی بھی سطح پہ کسی بھی طرح جو ہے ایران سے کم از کم بلوستان جو پاک افغان جو بارڈر ہے اس میں کوئی کراس نہیں کر سکے گا اور نہ ہی یہاں سے کوئی وہاں پر انٹر ہوگا اور ویسی بھی ڈیڑھ دو ماہ سے جو رپورٹیں سامنے آ رہی ہیں چینہ میں اس وائرس کی وجہ سے تو تباہی مچی ہے تو لوگ جو ہے چینہ جانے کی پہلے خواہش کرتے تھے اب کوئی جانے کو تیار نہیں انسان کو اپنی زندگی عزیز ہے ویسی بھی میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہے کم از کم آوائٹ کریں گے بلوستان گورنمنٹ نے سات ازار چھ سو چونسٹھ اس طرح کے ظاہرین جو گزشتہ ایک ماہ سے ماہ کی عرصے میں وہ ایران سے بلوستان میں انٹر ہوئے ہیں ہم نے ان کو میسج کنوے کر دیا کہ والنٹیرلی ازرائی کرم جو ہے وہ اپنی سکریننگ کرائیں اور اپنے تحفظ کے پیش نظر ہمیں یقین ہیں ہمارے لوگ باشاور ہیں وہ خود جا کے ضرور اپنے چیک اپ ضرور کرائیں گے اگر نہیں کراتے چونکہ ہمارے پاس ڈیٹا اب ہائے گا کہ کتنے لوگوں نے سات ازار چھ سو چونسٹھ میں آ کے اپنی سکریننگ کرائی ہے اس کے علاوہ جو نہیں آتے ان کا پورا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے ان کی ایڈریسز ہمارے ساتھ موجود ہے ٹیلی فون نمبر موجود ہے ہم ان کے ساتھ رابطہ کریں گے اور ان کی جو سکریننگ ہے اس کو باہر صورت ہم میک شور کریں گے پانچ ہزار جو ہے ہمارے زائرین وام پہ موجود ہے جس پہ پورے ملک سے جو زائرین ہیں وہ گئیں صرف بلوستان سے نہیں ہیں اور یہ اب اب ہمارا پروپوزل ہے کہ دیگر صوبوں کے جو زائرین ہیں ان کو ڈائریکٹ بائی ائر ان کے اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچایا جائے کیونکہ وہ ہم پر جو ہے کارنٹین کی سہولت موجود ہیں دوسرا یہ ہے کہ جو بھی اب زائرین آئیں گے انہیں جو ہے جو سپیسفک ڈسٹک کے لوگ ہیں پورے پار آکراز کنٹری انہیں ایک یکجہ کر کے کسی ایک بس میں سوار کر کے ان کو ڈائریکٹ آفٹر کرنٹین آفٹر کلیرین آفٹر سیٹسفیکشن انہیں جو ہے ان کے ڈسٹک جو ہے ڈائریکٹ پہنچائے جائیں گے افغان بارڈر پہ بھی بلکل سیم صورت ہے چونکہ افغانستان سے کوئی اس طرح کی آؤٹ بریک کا جو ہے وہ اتنا نہیں ہے لیکن ہم نے افغان بارڈر پہ بھی جو سیم ہے نہیں نہیں بند دیکھیں کوئی بارڈر یہ فیڈل گورنمنٹ نے ڈیسیشن لینا ہے کہ آئیدر وہ بارڈرز کو سیل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یہ فیڈل گورنمنٹ کے ڈومین ہے بلوستان گورنمنٹ یہ ضرور پروپوز کرے گی کہ اگر صورتیال خدا نہ خواستہ آہ بگاڑ کی طرف جاتی ہے تو پھر ہم گزارش ضرور کریں گے اور پورے ملک عوام اس پہ گزارش کریں گے کہ فیڈل گورنمنٹ بارڈر کو سیل کریں تاہم اس وقت بلوستان گورنمنٹ نے اپنے طور پہ جو یہاں سے آہ بلوستان سے جو لوگ آہ آہ ایران بارڈر کراس کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم علاو نہیں کر رہے ہیں اور دیگر صوبوں سے بھی اگر کوئی لوگ آکے بلوستان کے راستے وہ ایران آہ بارڈر کراس کرنا چاہیں گے اس کو ہم کتھن علاو نہیں کریں گے یہ ہمارا فیصلہ ہوگی ابھی ہم ایران گورنمنٹ کے ساتھ ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں کہ وہ وہاں پر پہلے ان کو رکے کھم اس وقت تک جب تک ایران گورنمنٹ کی طرف سے پوری کلیرنس نہیں آ جاتی کہ یہ وائرس جو ہے مزید جو ہے لوگوں میں یہ نہیں پیلا دوسرا ہمارے پاس جو پروپوز ہم کر رہے ہیں ایران گورنمنٹ کو کہ وہ کارنٹین کریں کارنٹین کے بعد چودہ دن ان کو رکھنے کے بعد سٹفکٹ آہ ایشو کریں پہلے تو یہ ہے کہ جو الیگل آئل سمنگلنگ ہے بلوستان گورنمنٹ نے بہت پہلے اس پہ بین سختی سمپوز کیاں ویسے بھی الیگل ہے آہ کسٹرم اکام پہلے بھی ظاہر ہے ان کو نہیں چھوٹتے لیکن پوریس بارڈر کہیں سے وہ نکل آتے تھے پہلے بھی جو ہے بین ہے سختی ہے ڈسٹرک ایڈمنسٹریشنز کو آپ خود جانتے چار پانچ ماہ سے آہ ڈائریکشن واضح جاری کیے گئے ہیں کہ کوئی آئل سمنگلنگ جو ہے نہیں ہوگی اور کوئی آئل کیری کرتا ہے کوئی اگر آہ ویکل اس کو ہم علاو نہیں کر رہے نمبر ون نمبر ٹو آہ اگر اس طرح ماضی میں تھوڑا بہت ہوتا بھی رہا ہے تو ہب نہیں ہوگا ہب جو ہے اس پہ جو ہے زیرو ٹالرنس ہے کیونکہ ہم سب کے بقا کا مسئلہ ہے ہم سب کی زندگی کا مسئلہ ہے ہم سب کی صحت کا مسئلہ ہے تو اب جو ہے آہ اس کا انشاءاللہ تصور بھی کوئی نہ کرے کہ کوئی بھی شخص پاکیران بارڈر یا اب وہ کراس کرے گا فرام ایدر سائٹ دیکھیں وفاق جو ہے یہ چونکہ صرف بلوستان کا نہیں نیشنل ایشو ہے پانچ ہزار رو لوگ جو وہاں پر اس وقت موجود ہیں وہ صرف بلوستان کے نہیں ہیں انہوں نے واپس آکے اپنے گھروں میں پورے پاکستان میں انہوں نے پیلنا ہے اور اس کا اثر جو ہے نا صرف صوبہ بلوستان گورنمنٹ اور فیڈر گورنمنٹ نہیں باقی جو تین پروینشنل گورنمنٹس ہیں یہ ان کا بھی ایشو ہے ہم نے سب نے مل کے جو ہے نا یہ ایک نیشنل ایشو کے طور پر سامنے آ رہا ہے ہم نے مل کے جو ہے اس کو کوک کرنا اور رہی بات فیسلیٹیز کی اس وقت آہ کرونا وائرس کے اگینس جو بھی ویکسینیشن اگر دنیا میں کہیں بھی موجود ہے کوئی اس کا علاج موجود ہے کوئی ٹریٹمنٹ موجود ہے کوئی پریونشن موجود ہے دنیا میں کہیں بھی جو موجود ہے وہ فیسلیٹیز اس وقت پاکستان میں ہمارے ساتھ موجود ہے سکریننگ کے کوئی بھی آہ ترمل گنزہ یا کوئی بھی جو انسٹریمنٹ ہے ایکوپنٹ ہے دنیا میں جہاں اولیبل ہے وہ ہمارے پاس اولیبل ہے ابھی پی ڈی ایم اے نے کل فوری طور پہ دس ہزار ماسک اور وہ بھی این نائنٹی فائف جو اپ ڈیٹڈ موڈرن ہے اور کرونا وائرس کو روکتام کے لیے یہ ڈیزائن کیا گیا فوری طور پہ آپ خود دیکھیں دس ہزار ہم نے ارینج کیا ہے اور گنٹوں میں یہ ہوا ہے اور ہم نے پہنچا بھی دیئے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بلوستان گورنمنٹ میں یہ کیپیسٹی کیابیلیٹی بہتم موجود ہے کہ ہم کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں ہم اس کو بالکل خوب کر سکتے ہیں اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں اس کا روکتام کر سکتے ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ این آئی ای ایج فیڈرل منسٹری آف ایلت وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں ہمارے لیے ٹیمیں بجوار ہیں اور نہ صرف یہاں پر بلکہ یہ ظاہری نگا بائر پاکستان کی دیگر ائرپورٹس پہ اترتے ہیں وہاں پر بھی ان کی سکریننگ کے لیے آلریڈی بھی جو چائنہ سے لوگ آ رہے تھے ان کے لیے انتظامت کیے گئے تھے ابھی فردر اس کو سٹینٹن کیا جا رہا ہے